پیپلز پارٹی کے خاتے میں پنجاب کے گورنر تائینات ہونے والے سردار سلیم حیدر خان کے بارے میں مسلسل ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ نامعلوم شخص کون ہے کہاں سے آیا اور اسے گورنر جیسے اہم منصب پر لگانے کا مقصد کیا ہے پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سردار سلیم حیدر کو گورنر لگوانے میں مرکزی کردار راجہ پرویز اشرف نے ادا کیا ہے کیونکہ دونوں کا تعلق راور پرنڈی ڈیویجن سے ہے سلیم حیدر خان کا تعلق زرہ اٹک سے ہے اور وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی راور پرنڈی ڈیویجن کے صدر بھی ہیں لیکن اس کے باوجود گورنر بننے سے پہلے پیپلز پارٹی کے کارکنان ان کے چہرے سے آشنا نہیں تھے جنرل سوار خان، جنرل ٹکہ خان، چودری الطاف حسین اور راجہ سروپ خان کے بعد سلیم حیدر چھٹے گورنر ہیں جن کا تعلق پنجاب کے خطہ پوٹوہار سے ہے تاہم منفرد بات یہ ہے کہ پنجاب کے نئے گورنر اپنی جماعت میں بھی نامعلوم ہیں سلیم حیدر کا اپنی تائناتی کے حوالے سے کہنا ہے کہ انہوں نے گورنر بننے کے لیے کوئی لابنگ نہیں کی اور یہ عدہ صرف اللہ اس کے رسول سے اور آل رسول سے مانگا سردار سلیم کا گاؤں دھرنال تحصیل ہیڈگوارڈر فتح جنگ سے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر فتح جنگ پنڈی گھیپ روٹ پر واقع ہے موصوف دھرنال کے ایک کسان سردار جنگ بہادر خان کے گھر پیدا ہوئے تاہم ان کا شمار علاقے کے بڑے جاگرداروں میں نہیں ہوتا تھا سردار جنگ بہادر خان کا تعلق مغل روان برادری سے تھا زمانہ تعلیب علمی میں راول پنڈی میں مسلم اسٹوڈن فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے متحرک ہونے والے سردار سلیم حیدر نے انیس سو ستانوے میں عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا نون لیگ نے سردار سلیم کو ٹکٹ نہیں دیا تو انہوں نے اسے خیرہ بات کہہ کر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر میمبر زلہ کانسل کی حصے سے پہلی بار الیکشن میں حصہ لیا اور سردار زفر اقبار کو شکست دی دوہزار تین کے انتخابات میں سردار سلیم نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر صوبائی اسیملی کا الیکشن لڑا مگر قافلی کے کرنر انور سے ہار گئے تاہم بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وہ دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر میمبر قومی اسمبلی بن گئے اور وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار بنائے گئے اس کے بعد پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی حکومت میں سردار سلیم وزیر آزم کے مشیر برائے اوورسیز پاکستانی رہے انڈیبینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق ان کے قریبی رفقہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا علاقے میں بڑا ووٹ بینک نہ ہونے کے باوجود الیکشن دوہزار چوبیس میں انہوں نے پیس سٹھ ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے ان کا کہنا ہے کہ دوہزار دو میں قافلیق کی حکومت کے دور میں میجر ریٹائر تاہر صادق نے ان پر بہت دباؤ دلوایا کہ وہ پیپلز پارٹی چھوڑ دیں ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے مگر وہ ثابت قدم رہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دوہزار آٹھ کے انتخابات میں ممبر قومی اسمبلی بن گئے اور کابینہ میں بھی شامل کر لیے گئے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ تینوں عام انتخابات میں سردار سلیم قومی اسمبلی کی نشت جیت نہیں سکے تاہم پیپلز پارٹی کی قیادت سردار سلیم حیدر خان کے ذریعے پنجاب میں پارٹی کو زندہ کرنے کے لیے پوری اقین ہے دوسری جانی پارٹی کے ادرونی ذرائقہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی میں گورنرشپ کے تمام نامور امیدواروں کو نظر انداز کر کے سلیم حیدر جیسے نامعلوم کو یہ اہم ترین عدد دیے جانے کے بعد پیپلز پارٹی کو زندہ کرنے کا ٹاسک ناممکن نظر آتا ہے ویسے بھی سلیم حیدر کا سیاسی تعلق پیپلز پارٹی میں کم اور نون لیگ میں زیادہ ہے وجہ یہ ہے کہ وہ سابق وفاقی وزیر چودری نصار علی خان کی بھانجی کے شوہر ہیں جن سے ان کے تین بچے ہیں ان کی ایک بیٹی شادی شدہ ہے دوسری پرتی ہے جبکہ کلوتے بیٹے سردار فیضان حیدر نے برطانیہ سے ماسٹر کر رکھا ہے اور سیاست میں سرگرم عمل ہیں پیپلز پارٹی کی عالی قیادت کے مطابق گورنر ہاؤس میں سردار سلیم حیدر کی موجودگی پورے صوبے میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکہ ہے جو اب کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے گورنر پنجاب تک رسائی حاصل کر سکیں گے ان کا کہنا ہے کہ ایسا صرف پیپلز پارٹی میں ہی ہو سکتا ہے کہ ایک عام کارکن کو اٹھا کر پنجاب جیسے عام صوبے کا گورنر بنا دیا جائے تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ سلیم حیدر جیسے ایک عام کارکن کو اٹھا کر گورنر بنانے کے بعد اگر پیپلز پارٹی کے قیادت یہ یقین بھی رکھتی ہے کہ موصوف اسی طرح پارٹی کو بھی اٹھا پائیں گے تو ایسا خام خیالی کے سوا کچھ نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا